تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایسے ہیں لائبریریز ٹھیک ہے تو اس کو پڑھتے ہیں جو نوٹس میں نے پہلے آپ کو پروائیڈ کر دیا ہیں ٹھیک ہے یا آپ نے کاوپیز پہ لکھا ہے جو بھی ہیں وہ آپ اوپن کر لیں جو لائبریری کا ایسے ہیں ٹھیک ہے سیم وہی رائٹنگ ہیں اسی کو میں پڑھتا ہوں اور اسی کو ونس اگین ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ جب لکھنے بیٹھ جاؤ آپ کو آسانی ہو ٹھیک ہے تو اس کے سب سے فرسٹ میں ہم نے دو قوٹیشن ڈالی ہوئی ہیں ان سے میں سٹار لے لیتا ہوں فرسٹ قوٹیشن ہے if all the crowns of Europe were placed at my disposal on the condition that I should abandon my books and studies I should spend the crowns away and stain by the books یہ ہے فرسٹ قوٹیشن ایدل سن کی ٹھیک ہے تو اس میں disposal کہتے ہیں process کسی چیز کا اپنے پاس ہونا اپنے قبضے میں ہونا اس کو کہتے ہیں disposal ٹھیک ہے اور abundant کا مطلب ہے truck کرنا to give up ٹھیک ہے to leave something ٹھیک ہے اور سپن جو ہے اس کا مطلب ہے throw ٹھیک ہے زور سے تیزی سے کسی چیز کو ہم فینک دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں سپن تو اب اس پورے قوٹیشن کا مطلب ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یورپ کے تمام تخت و تا جو ہے وہ میرے قبضے میں دے دیے جائیں ٹھیک ہے مجھ دے دیے جائیں یا مجھے حوالہ کر دیا جائیں اور یہ شرط رکھ دی جائیں کہ آپ کتابیں پڑھنا اور study کرنا آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو کہتا ہے میں cron جو ہے میں استاج تخت کو چھوڑ دوں گا لیکن میں کتاب پڑھنا نہیں چھوڑوں گا یہ first quotation ہے next ہے next ایک general statement بھی کہہ دو اس کو یا quotation کہہ دو کیونکہ ایک assist state جب start ہوتا ہے تو ایک general statement سے تو وہ ہے our library is the heart and soul of an educational institution ٹھیک ہے کسی بھی تعلیمی ادارے کا جو ایک main body ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ایک main حصہ ہوتا ہے وہ library کا حصہ ہوتا ہے a college or a school is judged from its library کسی بھی college یا school کو اس کی library سے ہی پہچانا جاتا ہے ٹھیک ہے indeed buildings alone do not make a school ٹھیک ہے تو اب صدر حقیقت indeed کا مطلب ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ بتا رہا ہے کہ اگر صرف building ہے آپ کے پاس کوئی will اچھی library نہیں ہے تو صرف building جو ہے وہ آپ کی ایک اچھا school یا college یا university نہیں بنا سکتی بلکہ ایک اچھی library ہو تو وہ ایک اچھا school بنا سکتی ہے ٹھیک ہے اب star لے لیتے ہیں second paragraph سے نہیں first sorry library is nothing but a collection of books magazines and papers تو library کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی اس میں library کیا کہلاتی ہے جس کے اندر کسی room میں books ہوں ٹھیک ہے magazines رکھی گئی ہوں مختلف newspapers رکھے گئی ہوں مختلف رسالے رکھے گئے ہوں تو ان کو ہم کہتے ہیں library ٹھیک ہے books book contains knowledge and a library contains books تو book کے اندر علم ہوتا ہے ٹھیک ہے knowledge ہوتی ہے اور knowledge ہمیں gain کرنے کے لیے ہمیں library کا رخ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے then a library is the temple of knowledge and a boon to the people ٹھیک ہے خوشی کا پیغام ایک boon ٹھیک ہے تو کہتا ہے library جو ہوتی ہیں وہ ایک گرجہ ہوتی ہے جہاں مطلب لوگ جوگ درجوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں temple christians کی گرجہ گر ہوتی ہیں عبادت گاہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں لوگ وہ آئے وہ ان کی نماز کا کوئی time وغیرہ اس طرح ہم جس طرح پانچ وقت مسجد جاتے ہیں ایسے نہیں ہوتا ہے وہ کسی بھی time جا کے عبادت کرتے ہوتے تو آنا جانا رہتا ہے تو اس لیے مثال لیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں بھی library میں بھی لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور ایک خوشی کا پیغام ہوتا ہے وہاں جا کے لوگ خوشی لیتے ہیں وہاں لاکھے لوگ enjoy کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے basically یہ بات ہیں اب دن کہتا ہے it is place where knowledge is preserved اور یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ knowledge جو ہیں اس کو save رکھا جاتا ہے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے then next quotation آ رہی ہے Karl T. Ron کی ٹھیک ہے the library is the temple of learning and learning has liberated more people than all the words in the history ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے library پھر وہی گرجا ہے ایک عبادتگاہ ہے سیکھنے کے لیے لوگ عبادت کی طرح جاتے ہوتے ہیں and learning has liberated more people اور پڑھ لکھ کے انسان نے جو آزادی حاصل کی ہے اپنے حقوق حاصل کیے ہوئے ہیں then all the words in the history ان کی تعداد کسی بھی جنگ کی صورت میں حاصل کی گئی آزادی یا حاصل کی گئے حقوق سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو کہنے کا شان مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھ لکھ کے آپ سمجھ کے سمجھدار بن کے اپنے لئے زیادہ آرام اسائش حاصل کر سکتے ہیں اور آزادی حاصل کر سکتے ہیں نہ کہ آپ جنگ کی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے then next paragraph ہے library forms a very important part of an educational institution ٹھیک ہے library جو ہے وہ کسی بھی تعلیم ازارے کا ایک اہم حصہ کہ لاتا ہے library provides the students with means for utilizing leisurely hours ٹھیک ہے تو اب library وہ جگہ ہوتی ہے جہاں جا کے students جو ہیں وہ اپنے فرصت کے لمحات جو ہوتے ہیں وہ گزارہ کرتے ہیں ان کو آہ تعلیم مل سکتی ہے وہاں سے knowledge مل سکتا ہے وہاں سے اچھی information سے مل سکتی ہیں تو وہ اپنے فرصت leisurely hours کا مطلب ہے فرصت کے لمحات ٹھیک ہے تو وہاں جا کے سرف کر رہے ہوتے ہیں library widens the knowledge of the students widens بڑھانا increase ٹھیک ہے تو library increase the knowledge of the students with new ideas and new thoughts ٹھیک ہے تو جب آپ library جاتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے آپ جا کے وہاں کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں کوئی رسالہ کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں جس سے آپ کی knowledge میں اور آپ کی thinking میں جو ہیں اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے then next paragraph میں پڑھ لیتا ہوں every library has a reading room attached to it ٹھیک ہے ہر library کے ساتھ ایک reading room attached ہوتا ہے library مطلب shelves بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس میں کتابیں رکھی گئی ہیں اب آپ کوئی کتاب اٹھاتے ہیں جب کسی آپ library میں گئی ہیں تو آپ آپ نے دیکھا ہوگا یہ steady room یا steady corner بنا ہوا ہوتا ہے تو آپ اپنی جو مطلوبہ کتاب ہے اس کو اٹھا کے جا کے اسی section یا اسی room میں بیٹھ کے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک room بھی ہوتا ہے جہاں جا کے آپ study کرتے ہیں basically یہ لکھا ہے ڈبتو اب ہیں ڈیٹ سبسکرائبز ٹو میری ڈیٹیلز ڈیلیز ڈیلیز ڈ میکزین ڈ جنرلز سبسکرائبز کا مطلب ہوتا ہے ان کے ساتھ انہوں نے تے کیا ہوتا ہے جس طرح آپ نے تے کیا ہوتا ہے کسی اکبار والے کے ساتھ وہ اپنے آپ کے گھر پہ جا کے ہر صبح جو ہے اکبار چھوڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی اس کو کہتے ہیں سبسکرائب جب بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو سبسکرائب کہنے کا مطلب ہے اس کے ساتھ ایک مہائدہ کیا ہوا ہے یہ ہر لائبریری نے کی صبح جو ہیں آپ ڈیلیز لے کے آئے جو لوگ لکھتے ہوتے ہیں کولمز لکھتے ہوتے ہیں اکبار ہیں ٹھیک ہے مہت سے رسالے ہیں وہ ہر صبح جو ہے وہ آ کے وہاں چھوڑ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے ایک ڈیل کی ہوتی ہیں basically ڈیلز ٹھیک ہے سبسکرائبز then readers read papers which present varying points of view ٹھیک ہے تو وہاں readers جو ہیں وہ paper سے پڑھتے ہیں مختلف varying کا مطلب ہے مختلف different points of view تو اب وہاں جا کے کسی بھی ایک مسئلے کے اوپر آپ دو چار paper پڑھ لیتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک point of view پہ آ جائے کہ کونسی بات کتنے حد تک سچ ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسئلے کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی رائے ایک جیسی ہے تو آپ اس پہ conclusion کر کے بتاتے ہیں کہ یہ بات اس اس حوالے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ تجزیہ کر سکتے ہیں good then there are many use of libraries of uses start with is کے بہت سارے uses ہیں استعمالات ہیں وہ کیا ہے our library spreads knowledge سب سے پہلا اہمیت وہ یہ ہے کہ وہ knowledge پھلانے کا ذریعہ ہے جہاں سے ہمیں knowledge ملتی ہیں the poor people particularly poor students who cannot afford to purchase books can make the best use of the library تو ایسے students جو library جو ہیں sorry books کو afford نہیں کرتے ہیں books لینے کے پا ان کے پاس پیشن نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کے لیے اچھا سی اچھی سی جگہ ہے جہاں جا کے وہ اپنے مطلوبہ کتاب کو ڈون کے اس کو وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے then they can borrow books and gather knowledge اور وہاں سے وہ borrow کر سکتے ہیں اب book shop جائیں گے تو ظاہر سے بات ہے جب تک پیسہ نہیں دیں گے ان کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے جب وہ library جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر کیا ہوتا ہے ایک مہینے کے لیے بھی اگر آپ کی library کا card بنا ہو تو ایک مہینے کے لیے بھی آپ کو book دے دیتے ہیں جو کی ایک مہینے میں جتنی بڑی کتاب ہیں اس کو بھی آپ آرام سے پوری پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے good ہو گیا then even rich men can not have all the books and they also have to depend on the library اور بعض اوقات کیا all the time یہ بھی ہوتا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ بھی ہر قسم کی کتاب لاکے گھر میں نہیں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے بھی library ایک اچھی جگہ ہے جہاں جا کے وہ اپنے لیے جو ہیں ڈون سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں جا کے وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں امیر لوگ بھی then secondly secondly the library inspires the students to develop a habit of reading books دوسری یہ ہے کہ وہاں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک کائن آپ motivation ملتی ہیں لوگوں کو ارد گرد کتاب لے کے پڑھتے ہوئے لکھتے ہوئے ٹھیک ہے اور تعلیم کے مطلق discuss کرتے ہوئے جب آپ library میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو بھارتا ہے ٹھیک ہے آپ کو prepare کرتا ہے کی تاکہ آپ بھی تعلیم کی طرف آئے اور پڑھنے کی کوشش کرے تو یہ بھی ایک کیا ہے ایک ایک motivation ہے ٹھیک ہے then hey the reading room provides an atmosphere ٹھیک ہے ایک ایک ماحول کریٹ کرتا ہے ایٹموسفیر کہتے ہیں ماحول کو where every one ٹھیک ہے every n نہیں ہے یہاں پہ every one ہے ٹھیک ہے یہاں misprint ہوا ہے ہو سکتا ہے آپ کے notes میں بھی missprint ہے تو it is every one every n لکھایا ہے ٹھیک ہے again وہ پورا sentence پڑھتا ہوں the reading room provides an atmosphere where everyone wants to study books ٹھیک ہے تو وہ ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جب آپ library کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ نہیں پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی بھوک اٹھا کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے a reader remains in touch with the new discoveries ٹھیک ہے تو جب آپ وہاں پڑھنے start کر دیتے ہیں تو آپ مختلف ایجادات مختلف چیزوں کے پیچھے پڑھتے ہیں inventions and day to day matters of the world اور دنیا میں جو کچھ بھو رہا ہوتے اس کے بارے میں آپ معلومات اکھٹی کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک فائدہ ہے the the newspaper keep a reader in touch with what is happening in the world around him to newspaper جو ہیں وہ آپ کو کیا کرتی ہے دنیا کے ساتھ ملا دیتی ہے اور دنیا کے بارے میں بتا دیتا ہے کی دنیا میں آج کل کیا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آپ newspaper reading سے ہی حاصل کر سکتے ہیں third paragraph ہے thirdly a library not only spreads knowledge but also pays off it ٹھیک ہے تو library جو ہے وہ صرف knowledge فیلانے کا ذریعہ نہیں بلکہ knowledge کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ بھی library ہے ٹھیک ہے library پہلے کتابوں کو محفوظ رکھتا ہے then ان کو لوگوں تک پہنچا کے لوگوں knowledge کی جو ہے اشاعت ہوتی ہے ٹھیک ہے we can know about the past civilization and cultures from the books which are kept in the library or library ہی کی وجہ سے ہم پرانے تہزی پرانے ثقافت کے بارے میں علیم رکھتے ہیں preservation of knowledge is essential for the progress of the country تو کسی بھی ملک جو ہے اس کی ترقی کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے کہ اس کی knowledge محفوظ ہو کیونکہ اس کی past محفوظ ہو پاسٹ میں کہی گئی باتیں ٹھیک ہے ان کو لے کے اسی ideology کو لے کے کوئی بھی ملک جو ہیں اپنی past کی ideology کی لے کے ترقی کرتا ہے تو یہ ایک ضروری چیز ہے ٹھیک ہے preservation of knowledge is essential for the progress of the country if the books are not preserved every generation will have to work from the very beginning ٹھیک ہے تو اگر knowledge محفوظ نہیں کی جائے گی تو ہر آنے والی generation جو ہے اس کو دوبارہ سے start لینا پڑے گا جو کہ ایک مشکل کام ہے thus a library does very useful service تو اسی لئے library جو ہیں وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کرتی ہیں it gives to the scholars all the knowledge of the past to scholars جو عالم جو پڑے لکھے ہوتے ہیں تو یہاں آپ کہیں گے کہ پڑے لکھے لوگوں کے لیے جو ہیں ایک علم جو ہے وہ مہیا کرتا ہے thus libraries help all the ones visiting it and the ones implied there ٹھیک ہے تو اسی طرح thus ٹھیک ہے اسی طرح library جو ہیں جو لوگ وہاں جاتے ہیں یا جو لوگ وہاں job کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں سب کے لیے knowledge دینے کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے we must not give up on libraries due to the digital as therefore جو ہیں ہمیں digital جو age آیا ہے google آیا ہے youtube آیا ہے یہ zoom آیا ہے سب ان کی ان کی آس میں جو ہیں library کو ترق نہیں کرنا چاہے ٹھیک ہے nothing can ever replace the authenticity and reliability one gets from a library تو کوئی چیز ایسا نہیں ہے جو بک سے حاصل ہوتا ہے علم کو defeat کر سکے اس کو شکست دے سکے ٹھیک ہے library کہنے کا مطلب ہے book یہاں پہ ٹھیک ہے تو کوئی بھی digital جو جدید تقنیق ہے وہ کبھی بھی جو بک ہیں اس کی جو جو ایک مقام ہیں اس تک نہیں پہنچ سکتی ٹھیک ہے آخر میں ایک quotation ہے john bing کا john bing makes a point ٹھیک ہے یعنی ایک ایک بات کرتا ہے comment کرتا ہے makes a point کا مطلب ہوتا ہے to comment ٹھیک ہے تو اس میں ہے to ask why we need libraries at all when there is so much information available elsewhere is about as sensible as asking if road maps are necessary know that there are so many roads ٹھیک ہے تو کہتا ہے اگر کوئی پوچھے کی جب آپ کے پاس library جو آپ کے پاس digital sources ہیں تو آپ کو library کی کیا ضرورت ہے تو وہ کہتا ہے تو اس کے لیے یہی انصر کافی ہوگا کہ آپ کہو کہ road map سے اگر ہیں تو پھر road بنانے کی کیا ضرورت ہیں ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ road map اگر ہیں تو road map تو لے کے آپ کو نہیں جا رہا ہے road map کے اوپر آپ گاڑی drive نہیں کر سکتے ہیں ایک جو road پہ جا کے کرتے ہیں road map just guide کرتا ہے کہ آپ کیسے جائیں گے لاہور تک آپ کیسے جائیں گے یہ road map سے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے لیکن اسی road map کے اوپر سے آپ گاڑی نہیں گزار سکتے ہیں same like تو وہ کہتا ہے جدید تقنیق جو ہے وہ کچھ آپ کو hints دے دیتا ہے کچھ نظریے کچھ کتابوں کے باتیں دے سکتا ہے لیکن وہ منوان جو کتاب سے ایک knowledge مل رہا ہوتا ہے اس کے برابر کبھی نہیں دے سکتا تو یہ last تھا last میں یہ quotation کے ساتھ جو ہے ایسے ہم end کر لیتے ہیں hopefully آپ understand کر چکے ہوں گے کسی کو کوئی question ہوگا اس مطلق تو وہ آپ جو ہے hand raise کر سکتا ہے thank you جی کچھ پوجھنا ہے جی جی علی زین جی علی زین پوچھنا ہے کچھ اور یہ کیا لگایا ہوا ہے اپنا پکچر لگا دو ایسی چیزیں نہیں لگانا چاہیے آواز کر رہی ہے علی زین آپ کے آواز کر رہی ہے mistہ موسیقا 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 موسیقا